السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ نیو دھما کے دا سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ نے بہت ترک پکوڑے کھائیں گے لیکن یہ والے پکوڑے آپ نے کبھی بھی نہیں کھائیں گے آج ہم آپ کے ساتھ نیو ریسپی شیئر کرنے والے ہیں چپس کے پکوڑے آج ہم بنانے والے ہیں اگر آپ اس طرح کے پکوڑے بنائیں گے تو پورا رمضان آپ یہ پکوڑے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنے مزیدار پیکوڑے بنتے ہیں اور بہت کم ٹائم میں بن جاتے ہیں تو چلنجی ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم آلو کی چپس والے پیکوڑے کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آدھا کلو آلو لے لیے ہیں آلو کو ہم نے کٹلس میں کٹ لینا ہے آپ نے چھل کر ریموو کرنا ہے ان کو آپ نے گول گول شیپ میں کٹنا ہے اس کے بعد ان کو ایسے لارڈ سیز میں کٹ لینا ہے جیسے آپ نے کٹلس کے چپس کھاتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے ان کی شیپ کٹ لینا ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو کٹ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ان کو ایک ٹوکری میں رکھ دینا ہے اچھی طرح ان کا پانی تاکہ ریموو ہو جائے جب اچھی طرح پانی ختم ہو جائے گا تو آپ نے ان کو ایک بول میں آلو کو ڈال دینا ہے جب آلو کو آپ نے ایک برتن میں ڈال دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے چیلی فلیکس تھوڑا سے ڈال دینا ہے اور آپ نے لال ویرج کا پورڈر نمک اور آپ نے دھنیے کا پورڈر ڈال دینا ہے یہ تمام مسالے میں نے ہارف ٹی سپون ایڈ کی ہیں آپ اپنے حساب کے مطابق جو ہے مسالے ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں سیم اسی طرح آپ نے آلووں کو بیسن کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر لینا ہے تو شاہ پر آپ نے پانی پہلے ایڈ نہیں کرنا جب اچھی طرح خوشک جو بیسن ہے آلو کے ساتھ کوٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے جیسے میں دکھا رہی ہوں تھوڑا سا پانی آپ نے ایسے ہاتھوں میں لینا ہے اور اوپر ڈالنا ہے آپ نے ان کو ہاتھوں کے ساتھ ہی مکس کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ بہت اچھی طرح یہ جو بیسن ہے آلو کے اوپر کوٹ ہوتا ہے چمچ کے ساتھ یہ بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ آلو جو ہم نے لارچ ہیز میں کٹے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ چمچ کے ساتھ نہیں ہوتا بس آپ نے ہاتھوں کے مدد ساتھ آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے بس اس پیسٹ کو بنانے میں میں نے دو بار پانی ڈالا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ نے بھی اسی طرح پیسٹ جو ہے بنا لینا ہے آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا پھر بہت زیادہ بیسن کا استعمال کرنا پڑے گا دوسری طرف ہم نے گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ایک کٹس اٹھائیں گے گھی میں ڈالیں گے ابھی گھی بہت زیادہ تھنڈا ہے جب یہ اوپر آ جائے گا گھی اچھی طرح گرم ہو جائے گا جو کٹے سے گھی کی اوپر آ گیا تو ابھی ہم نے یہ سارے چپس والے جو پکوڑے ہیں سارے ڈال دینے اس طرح پھیلا کر آپ نے ڈالنے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ڈالنے چمچ سے اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پکوڑے بن جائیں گے اس طرح یہ بعد میں بالکل علیدہ علیدہ سے ہو جاتے ہیں اور جب یہ تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے تو ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر لینا ہے آپ نے یہ جو پکوڑے والا سٹینر ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا یہ والا جو چمچ ہوتا ہے زردے والا چاولوں والا جو چمچ ہوتا ہے اس کے سارے اس کے ساتھ آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر لینا ہے جب یہ گولڈن سے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے ان کو باہر نکال لینا ہے اگر آپ کے جو پکوڑے ہیں ڈالتے ٹائم چپس والے پکوڑے کی میں پکوڑے بن گئے تو اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ الگ الگ سے بھی ہو جاتے ہیں اور یہ والے جو پکوڑے ہم بنا رہے ہیں یہ والی چمچ کا آسانی کے ساتھ آپ ان کی سائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ اس چمچ کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے مزیدار سنیکس بنتے ہیں پٹاٹو کے آپ ان سنیکس کو بچوں کو لینچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی میمان آ جائے اچانک میں تو تب بھی آپ ان چپس کو بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں اور افتاری کی ٹائم بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے مزیدار سے آلو والے جو پکوڑے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لینا ہے اور ان کی آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ہمارے آلو والے جو چپس والے پکوڑے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو آلو والے سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں آلو والے چپس والے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں جب آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ گھر میں ٹرائی کریں گے تو بچے اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو آپ نے ہر روز ہی اس ریسپی کو بنانا کرنا ہے جب آپ بچوں کو ایک بار بنا کر دیں گے تو فرینڈ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ میری آج کی نیو ریسپی آپ کو کیسی لگی فرینڈ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز فیملی اور فرینڈ کے ساتھ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اسی طرح نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ تب تک کیلئے اللہ حافظ